السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ سلام کتنی بڑی نعمت ہے اور سلام کی فضیلت کیا ہے اور سلام کے ذریعے سے ہم اپنے گناہ کس طریقے سے معاف کروا سکتے ہیں اور سلام سے کس طریقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے آج کل کے زمانے کے اندر ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے سے شرماتے ہیں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلام کی فضیلت کیا ہے سلام کتنی بڑی نعمت ہے اور سلام کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو اہن تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ویسے تو سلام کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن سب سے اہم ترین تین فائدے ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے قبر کو تکبر کو اور بڑائی کو ختم کر دیتا ہے تکبر ایک ایسی بری بلا ہے جس کے ذریعے سے اچھے اچھے انسان بھی بتر ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں بڑائی تو اللہ کی شان ہے جس نے اس آسمان و زمین کو بنایا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا جس نے اس نیلگو آسمان کو بغر ستون کے بنایا اس کے لئے تکبر کرنا جائز ہے وہ تکبر کر سکتا ہے اور اس کے لئے تکبر زیب بھی دیتا ہے لیکن انسان جو خود اس ذات باری تعالیٰ کا محتاج ہو وہ تکبر کرے یہ انسان کو زیب نہیں دیتا انسان کے لئے تو آجزی انکساری اور توازو ہونا چاہیے انسان کے اندر توازو ہی اچھا لگتا ہے انسان تکبر کرے یہ انسان کو بلکل زیب نہیں دیتا میں آپ کو بتاؤں کہ فرشتے کا جو سردار تھا ابلیس آج ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کا دھانچہ تیار کیا تو سارے فرشتوں سے کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن یہ جو فرشتے کا سردار تھا ابلیس اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ میں تو آگ کی تیاری ہوں میں آگ سے تیار کیا گیا میرا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور انسان مٹی سے تیار کیا گیا ہے اس کو چاہے اوپر بھی پھینک دو تب بھی وہ نیچے ہی آئے گا تو میں اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جس کی بنا پر اس کو فرشتوں کی جو سرداریت تھی سردار سے اس کو خارج کیا گیا اس کو نکال دیا گیا اور اس کو جنت سے بھی نکال دیا گیا تو یہ ہے قبر جس قبر کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بھی جنت سے نکل سکتا ہے تو ہم انسان کیا ہے ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا اور تکبر ایک ایسی بری بلا ہے جو اچھے اچھے انسان کو بھی بیکار اور بتر کر دیتا ہے تو سلام کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سلام کرنے والے کے دل سے اللہ تعالیٰ کبر کو اور تکبر کو اور بڑائی کو ختم کر دیتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور پہلے نمبر کا فائدہ ہے دوسرے نمبر کا فائدہ یہ ہے جب کسی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنے والا اور جس کو سلام کیا اللہ تعالیٰ سامنے والے کے یعنی جس کو سلام کیا اس کے دل میں سلام کرنے والے کی محبت ڈال دیتا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ چاہے کتنے پیسے خرچ کر لو لاکھوں کر لو کروڑوں کر لو لیکن آپ کسی کے دل میں اپنے لئے محبت نہیں پیدا کر سکتے آپ کسی کو اپنے پیار میں زبردستی نہیں ڈال سکتے کسی کے دل میں اپنا پیار زبردستی بھی نہیں ڈال سکتے لیکن میرے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اور آپ کی سنتوں میں ایسی برکت ہے اور ایسی نورانیت ہے جس کے ادا کرنے سے جس کو ماننے والوں کے لئے اللہ تعالی ایک ایسی نعمت رکھی ہے ایک ایسی فضیلت رکھی ہے جس نے بھی سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کو زندہ رکھا تو اللہ تعالی سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے جس کو انسان کروڑوں خرچ کر کے بھی اپنے لئے محبت نہیں پیدا کر سکتا ایک سلام کے ذریعے سے اللہ تعالی سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے تو سلام کی یہ دوسری فضیلت ہے اور دوسرا فائدہ ہے کہ سلام کرنے والے سامنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سلام کرنے والے کی محبت ڈال دیتا ہے اور تیسرا فائدہ جو بہت ہی اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد جب سنت طریقے سے مسافہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جدہ ہونے سے پہلے ہی ان کے تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں مسافہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملے تو سب سے پہلے سلام کریں اس کے بعد مسافہ کریں اور مسافہ اس طریقے سے ہو کہ ایک آدمی کا یہ والا حصہ اور دوسرا آدمی کا یہ والا حصہ اس طریقے سے مل جانا چاہیے اور جب یہ دونوں مل جائے تو ہلکے ہاتھ سے ہاتھ کو دبانا چاہیے تو یہ ہے سنت طریقہ اور مسافہ کے درمیان ہی یقفر اللہ لنا و لکم یہ دعا پڑھنی چاہیے جب اس طریقے سے کوئی آدمی مسافہ کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ماف کر دیتے ہیں آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارے کتنی کمیاں ہیں ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں ہر ہر قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ایسی نورانیت رکھی ہے ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے سلام کرتا ہے اور مصافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ ماف کر دیتے ہیں یہ ہے میرے نبی کی شان یہ ہے میرے نبی کی سنتوں کی برکت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی برکت لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے سے شرماتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں دل میں کہ سلام کیسے کرے ہمارے اندر ابھی تک یہ شرم ٹوٹی ہی نہیں کہ ہم اپنے بھائی کو سلام کرے بھائی بھائی کو سلام نہیں کرتا باپ بیٹے کو سلام نہیں کرتا شوہر بی بی کو سلام نہیں کرتا آج کل کی دنیا کے اندر کوئی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا اور سلام کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو فرشتے جو ہے جو نام آمال لکھنے والے فرشتے ہیں تو تیس نے کیا سلام کرنے والے کے حصے میں لکھ دیتا ہے تو سلام کی فضیلت اتنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کے اندر پہل کرے اور کسی کو موقع ہی نہ دے بلکہ اگر ہر شخص یہ سوچیں گے کہ میں سب سے پہلے سلام کروں گا کسی کو موقع نہیں دوں گا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر سلام عام ہو جائے گا اور ہر شخص اپنے گناہ بھی بخشوا سکتے ہیں تو یہ سلام کی بہت بڑی فضیلت ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے زیادہ سے زیادہ سلام پھیلانے کی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کریں گے ہمارے اندر جو یہ کمی ہے ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے اس کمی کو ہم دور کریں گے اور ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس پوری دنیا کے اندر سلام کا چرچہ اور سلام کا بول بالا عام ہو جائے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کریں اور سلام کی فضیلت اور سلام کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہر مسلمان کو پتا چل جائے اس لئے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ